بات کریں دینا میں سے پہلے ٹرکٹ سیریز کی جو دو دو سے برابر ہوئی ہے ٹی ٹونی سیریز ہماری نیوزیلینڈ کے خلاف لیکن ٹراجیڈی یہ تھی کہ ہماری ٹیم تو اپنی فل سٹرنث کے ساتھ کل رہے تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم بہت سارے بڑے سٹارز جو ان کے نام در کھلاری ہیں اپنے بغیر ہی یہاں موجود تھی اچھا شروع سے ہی تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ وہ سٹرنگ ہوتے جا رہے تھے ہر میچ کے ساتھ اور پھر جو کہ میچ ابینڈن ہو گیا تھا وہ برس کہتے ہیں اس میں تو دیو پلینگ ویری سٹرنگ یہ تو چلو ہماری فیور میں ہی سوٹ آف ہو گیا کہ آگے مزید میچ کھیلنا نہ پڑا لیکن اس لیے پاکستان نیوزیلینڈ تی ٹوینٹی سیریز آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو دو سے برابر ہو چکی ہے اور پیر کو راولپنی میں کھیلے جانے والے پانچھے میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چھے وکٹوں سے شکست چھے وکٹے ویری ڈیسائیسیف شکست اور شائکی نے کرکٹ کو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس سے مایوسی ہوئی اب ایک روزہ سیریز کل سے راولپنی میں شروع ہوگی اور سوشل میڈیا پر تبصرے ہوتے رہے کہ کمزور ترین کیوی ٹیم جس کے نو سوپر سٹار کھلاری عبداللہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے موجود بھی نہیں ہیں ان کے خلاف بھی ہوم سیریز نہیں جتوا سکے تو آفیس ہی مایوسی تو ہونی میچ کے ہیرو رہے مارک شیمپین اور سینچری بنائے نیوزیلینڈ کو میچ میں واپس لے کے آئے ستاون گندوں پر ایک سو چار رن کی انہوں نے ایننگ کھیلی جس پائی دے وی افیو دل نو ساتھ میں بانے والے جیمز نیشم نے پچیس گندوں پر پنتالیس رن بنا کر نیوزیلینڈ کی جیت میں بہت ہی اہم گردار عطا کیا اسی پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں وان ڈے سیریز میں کیا کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی کوئی سٹراتیجی تبدیل کرنی ہے لڑکوں کو تبدیل کرنا ہے سابر ٹیسٹرکٹر عبدالرزاق بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا رزاق بھئی فل سٹریند کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم نہیں آئی تھی لیکن ہم اپنی فل سٹریند کے ساتھ میدام میں موجود تھے اب بتائیے گا کہ ایک روزہ سیریز میں ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے یہ جو ٹی ٹوئنی سیریز میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سے مطلب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا اب آگے کیا دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں کوئی بھی ٹیم ہلکی یا سٹرونگ نہیں ہوتی بات آپ کی اپروش ہی ہوتی ہے آپ نے اس میں بولنگ سٹیٹیجی ہوتی ہے بیٹنگ پلاننگ ہوتی ہے اور ٹیم جو گینا کی کھیلتی ہے اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اور وینیو کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جیسے پاکستان انبیٹن تھا پھر جب پنڈی میں گئے تو وہاں پہ تھوڑے سی پرابلم آئی پاکستان کو اور ونڈے میں بھی یہ دیکھیں آپ کی اپروش کی بات ہے آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اور آپ نے پاکستان کو میک جتوانی کے لیے کھیلنا ہے اس اپروش سے ہمیں ہٹ کے نہیں کھیلنا چاہیے اور جب یہ اس طرح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کافی اوپا جائے گی اچھا ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری ابھی تک جو سیریز ہماری چلی ہے فور آل دی سٹرنگتھ آر بولرز مارک چیکمن کو کوئی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اٹھ ہو ہے پوری سیریز میں تو یہ بتائیں کوئی اس بندے کا کوئی توڑ ہے ہمارے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ نیوزیلینڈ نے جو ٹور کیا ہے وہ ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پلیئر پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ چیمپنین کی شکل میں ایک بڑا اچھا پلیئر مل گیا جو کھڑے کھڑے شوٹیں کھیلتا ہے اور اوورال دیکھا جائے پاکستان یہ سیریز ہارا نہیں ہے پاکستان نے صرف اپنی اپروچ ہی وجہ سے یہ ٹی ٹوٹی سی کا ڈراؤ کی ہے اور جس پچ پہ ڈائیسو سکور ہونا چاہیے سوا دو سو ہونا چاہیے وہاں پہ آپ نائنین اوگل جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ دو سکور بڑھا ہے علاقہ پی ایسل میں یہاں پہ دو ٹو سکسی بھی ڈیفینڈ نہیں ہوا ٹو فورٹی فائی بھی ڈیفینڈ نہیں ہوا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر پہلے بیٹنگ آگئی ہے نیوزیلینڈ نے ٹاز جید کے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے بھی ایسے کیا تھا کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں پہ چیزنگ ایزی ہے اس لیے کہ انہوں نے جس میں بارش ہو گئی تھی تو صرف اپروچ کی بات ہے کہ آپ نے کس طرح ان میچوں کو لے اپروچ کی بات تو ہے رزاق بھائی اب بتائیے ایشوہ کپ بھی ہے ورلڈ کپ بھی ہے وہ ایک اور معاملہ چند رہا ہے انڈیا والے میٹرس کے ساتھ لیکن اوورال ان ٹورنمنٹس میں اس سیریز کا ہمیں فائدہ ہوگا مددگار ثابت ہوگی آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں جتنی بھی کرکٹ ہے انٹریکشل کرکٹ اس میں آپ کو ہیلپ آٹ تو ملتی ہے آپ کو ایک تو ریدم آکا بنتا ہے اور آپ کو میچ ٹریننگ بھی ملتی ہے میچ فیٹس بھی ملتی ہے اور بات یہ ہے کہ اگر جب تک ہم اپنی اپروچ کو یا اپنی سوچ کچھ ہی نہیں کریں گے ہماری جو ڈسین پاور ہے وہ کہ جو پلیئر کے بینیفیٹ میں ہوگ وہ نہ ہوگی تو پھر پرابلم آتی ہیں کن پلیئروں کو آپ کو کھلانا ہے کن پلیئروں کو آپ نے ڈسٹ کروانا ہے اس میں کافی ڈبیئٹ بنتی ہے اور جس طرح کرکٹ بورٹ ڈسین لے رہا ہے اب مکی آرثر جو آپ سیکنڈ اوپشن پر یہ جو پاکستان کی کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایسا ایسے لوگ لے کے ہیں جو فل ٹائم پاکستان کی کریئٹ کو دیں جس میں پاکستان کی کریٹ ٹیم کی بیتری ہو اور اس میں آپ ریزلٹ بیس پہ رکھیں آپ کسی پہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اس کو لے آئے تو وہ پھر تین سال کے لیے آگیا ہے چار سال کے لیے آگیا ہے آپ ریزلٹ بیس پہ دیکھیں کتنی امپورومنٹ ہو رہی ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پلیئروں کو مطلب کرنا ہے اگر وہی چیزیں ہم دھوراتے رہیں گے اسی طرح ہم کھیلتے رہیں گے ہماری پروچ چین نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ان لوگوں کو لے کے آنے بہت شکریہ تینکیو سو مچ عبدالرزاق مارسات موجود تھے